رہی ہے لیکن لوگ لا پروہی سے باز نہیں آ رہے ہیں ڈلی کے پہاڑ گن مارکٹ کی تصویریں دکھا رہے ہیں ہمارے سنبھائیتہ آویس عثمانی سیدھے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں ڈلی میں کورنا وائرس کا خطرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے ڈلی میں بیٹھ 24 گھنٹے میں 2700 سے زیادہ کورنا وائرس کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں ڈلی میں ایکٹیو مریضوں کی سنخیہ ایک بار پھر سے 6000 کے پار جاچکی ہے ڈسمبر کے بعد اب تک کا سب سے بڑا ایکٹیو مریضوں کا آکڑا ہے ڈلی میں کنٹینمنٹ زون کی بات کریں تو 2000 سے زیادہ کنٹینمنٹ زون جو ہیں ڈلی میں بنائے جاچکے ہیں اس وقت ہم ڈلی کے پہاڑ گنج علاقے میں موجود ہیں مارکٹ ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو دکانوں پر لوگ بیٹھے ہیں پوری طرح سے لاپرواہی سے بیٹھے ہیں ماسک نہیں ہے ماسک کا دھیانی نہیں لگاتے ہیں لوگ اگر کسی کے چہرے پر ماسک آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا تو ماسک جو ہے وہ ناک کے نیچے ہے موہ جو ہے ان کا کھلا ہوئے آپ سافتہار پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ آٹو ڈرائیور جو ہیں وہ موجود ہیں اور بیڑیاں سلگائی جا رہی ہیں ان سے باتشیت کریں گے بھئیہ ماسک نہیں میں چاہ پی رہا تھا ابھی پھیکا یہ ایک کپ تو آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی لاپرواہی سے باز لوگ نہیں آ رہے ہیں دیس بر میں تیجی سے کورونا کی رفتار بڑھی ہے ہر دن کورونا کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے اپریل میں اکٹوبر جیسے حالات ہیں یعنی جیسے پہلے اکٹوبر میں تھے دوہزار بیس میں وہی حالات 21 میں ہیں جبکہ کورونا کی ویکسین آ گئی ہے کورونا کی ویکسین کورونا لوگوں کو لگ شکی ہے لیکن اس کے باوجود کورونا کا کہر رکھنے کا نام نہیں لے رہا اور بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ دوسری لہر ہے یہ پہلے سے زیادہ ہترناک ہے چوبیس گھنٹے میں کیاسی ہزار سے زیادہ کیس آئے ہیں یعنی لاکھ سے انیس ہزار کم آویس اسمانی ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہوئے ہیں دلی سے دلی سرکار نے کیا نردائن ریا ہے سواست ببھاگ کیا کر رہا ہے اس پیورے معاملے میں اس دوسری لہر سے بچنے کے کیا اپائے کیے جا رہے ہیں آویس ایک طرف تو بیکسین بھی آ گئی ہے کرونا لوگوں کو لگ بھی چکی ہے لیکن اس کے باوجود اکٹوبر دوہزار بیس جیسے حالات آج کے ہیں جب لکل صاف طور پر اکٹوبر دوہتر بیس سے بھی خطرناک حالات ہیں کیونکہ اگر فروری کی بات کریں تو فروری میں آٹھ ہزار کیس آئے تھے اور آج تاریخ میں اگر بات کریں تو اسی ہزار کیس آئے ہیں بہت بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے بیچ میں کرونا ویکسینیشن بھی چلا دلی کے اگر بات کریں تو دلی میں کرونا وائرس کے جو معاملے تھے وہ سو کے آس پاس پہنچ گئے تھے ایک دن میں آنا شروع ہو گئے تھے لیکن آج کی تاریخ میں اگر بات کریں تو دلی میں ستائیس سو سے زیادہ نئے کرونا وائرس کے معاملے سامنے آئے ہمارے ساتھ آئے میں کے پریسیڈن بھی موجود ہیں ان سے باتشیت کریں گے ڈاکٹر سیگل سرک تیس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ فروری میں معاملے آٹھ ہزار اور اپریل میں جو ہیں اسی ہزار دیکھیں میں ڈاکٹر سریل سنگل پریسیڈنٹ آئے میں اسیلی برانچ یہ جو کرونا کا جو ایکسپنس سیریزی انکریز ہو رہا ہے اس کا مین کارن یہ ہے کہ جو سوچل ڈسینسنگ ہے اور جو ماسک کا ہے اور ہینڈ سینٹیزز ہیں لوگوں نے اس میں تھوڑی سی لاپروائی بڑھتی جس سے کی پھر اس کا کرونا کا پھرکوپ آ گیا حالانکہ ہمارا انٹینسی فائیڈ ویکسینیشن سے چل رہا ہے اور چھے کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکا ہے اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایک اپریل سے پہتالیس سال سے جو عمر کے اوپر لوگ ہیں سب کو ویکسینیشن بھی شروع ہو گیا ہے بر ویکسینیشن کے مطلب پہ ہم نے کیا نکال لیا کہ لوگوں نے کی ویکسین لگ گیا ہمیں تو اب ہماری امیونٹی آ گئی اب ہمیں کرونا نہیں ہو سکتا جن کو ویکسین لگ گیا ہے ان کو بھی سعودھانی کی دورت ہے اور جن کو نہیں لگا ہے ان کو بھی سعودھانی برتنی کی دورت ہے جی ہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے آج ویکسین لگوایا انڈوز لگے گی اس کے بعد ہماری امیونٹی آئے گی پر اس کے بعد بھی ہمیں جو ہمارا کوویڈ پروٹوکول ہے ہمیں ماسک بھی پہننا ہے ہمیں سوشل ڈسینسنگ بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنی ہینڈ ہائیجین بھی مینٹین کرنی ہے جو ہینڈ سینٹائیزن نے وہ بھی کرنی ہے کیونکہ کرونا کا فیلنے کے کارن تینوں یہی ہیں ہمیں تینوں میں اس میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی ہمیں ویکسین لگیا ہے تو بھی اور ویکسین نہیں لگا ہے تو بھی یعنی آویس دکٹر صاحب سے یہ پوچھئے کہ پہلی ڈوز لگنے کے بعد جب دوسری ڈوز لگ جائے تب ہی تھوڑی سے نشتہ مانی جائے لیکن ہاں پروٹوکول کا پالن کرنا ہے ہمارے آئینکر راہل پوچھ رہے ہیں کہ اگر کورنا کی پہلی ڈوز لگ بھی جاتی تو بھی اس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے یا ایمیونٹی ہے جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھتی ہے آدمی کے اندر کورنا وارس سی لینے کے لیے یا نہیں بڑھتی ہے دیکھیں رہاول جب پہلی ڈوز ہماری لگ گئی تو پہلی ڈوز لگنے کے بعد ہمارے اندر ایمیونٹی نہیں آتی ہماری ایمیونٹی قریب ہفتے سے اور دو ہفتے کے بیچ میں شروع ہوتی ہے بڑھنی اور پھر جیسے جیسے اس کی پرچنٹیز پرتیسط بڑھتا ہے اور وہ ایک پیک پہ پہنچتی ہے اس کی بعد ہم جو سیکنڈ ڈوز جسے ہم بوسٹر بھی کہتے ہیں وہ پہلی ڈوز کو بوسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے تو ایمیونٹی آنے میں تو کم سے کم کم سے کم آٹھ ہفتے سے بارہ ہفتے کا ٹائم لگتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس آدمی میں ایمیونٹی ہے اس کو شاید کوویڈ نہ ہو اس میں بھی ہم ہنڈے پٹھن نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک پروڈکشن ہو جائے گا اور اگر کوویڈ ہوگا بھی تو بہت یعنی جوکٹر صاحب کی بات درسکوں نے بہت دھیان سے سنی کہ آپ کو جب دوسری ڈوز لگ جائے اس کے بھی کئی ہفتوں بعد آپ کی ایمیونٹی بنتی ہے تب جا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو 99 فیزدی کورونا نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد بھی چانسز رہتے ہیں گریٹر نوڑا سے خبر ہے